بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبیون آج ہماری ویڈیو لیکچر سیریز کا سخت لیکچر ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کائنڈ آف ٹیکسیشن ہے جیسا کہ ہم نے پیریویس لیکچر کے اندر سٹیڈی کیا تھا کہ ٹیکسز کیا ہیں اور پلس ہم نے دیکھا تھا ہمارا ٹیکسیشن کو بھی سٹیڈی کیا جس کی بیس کے اوپر ٹیکسز ایمپوز کیا جاتے ہیں یا جو کہ ٹیکس ایمپوز کرنے کے لیے نیسیسری کنسیڈر کیا جاتے ہیں سو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ٹیکس ایمپوز کرنے کا اوبجیکٹیف ہے گورنمنٹ کا وہ ٹیکس ریویو ہے اور اس ٹیکس ریویو سے ٹیکس ریویو سے گورنمنٹ کے ایکسپنڈیچر ہیں وہ کیا جاتے ہیں ان کو فائنیس کیا جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیوز لیکچر کے اندر بھی سٹیڈی کیا سو جو گورنمنٹ ہے یا سٹیر اتھارٹی different kinds of ٹیکسز ایمپوز کر رہے ہوتی ہے جنرل ببل کے اندر کے اوپر تو اس میں جو کیٹو ٹائپس ہیں ہم اس کو two men category کے اندر ڈیوائیڈ کر رہی ہیں ایک ہمارے پاس جو فرس ٹائپ ہے وہا ہے ڈائریک ٹیکس اور سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے ڈائریک ٹیکس ڈائریک ٹیکس ڈائریک ٹیکس کو ایکسپنگ کرنا سٹارٹ کروں تو دو چیزیں آپ نے پیل کرنی ہے ایک جو kinds of ٹیکسیشن ہے ٹیکس ہے وہ اس کی دو ٹائپس ہیں ڈائریک ٹیکس اور ڈائریک ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ kinds of ٹیکسیشن سسٹم ہے جس کے اندر ہم progressive ٹیکس کو and kind of ٹیکسیشن سسٹم دو ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہیں ان کو آپ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیڈی کرنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈائریک ٹیکس اور ان ڈائریک ٹیکس کی ڈائریک ٹیکس کی ڈائریک ٹیکس دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ڈائریک ٹیکس دیتے ہیں ڈائریک ٹیکس وہ ٹیکس ہے جس کا impact اور incidence سیم پرسن کے اوپر apply ہوتا ہے اب impact اور incidence سے کیا یہاں پر ہمارا میننگ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں for example کہ جو ٹیکس ہم impose کیا جا رہا ہے جس پرسن کے اوپر وہ ہی اس کا final burden جو ہے وہ پیئر کرے گا وہ ہی اس کو برداشت کرے گا جو sacrifice ہے اس کی income کا income کا جو portion sacrifice کر رہے وہ ہی پرسن کرے گا جس کے اوپر ٹیکس impose کیا گیا ہے اگر ہم اس کی example دیکھ لیں تو ہمارے پاس income tax ہے property tax ہے یا wealth tax ہماری ڈائریک ٹیکس کی example ہے بات کر لیں تھے ہم income tax کی for example income tax جو impose کیا جا رہا ہے وہ ایک individual کی income کے اوپر impose کیا جا رہا ہے سو وہ اسی individual پر impose کیا جا رہا ہے اور وہ ہی اس کو pay بھی کرے گا نیکس ہم چلتے ہیں indirect taxes کیا ہیں indirect taxes وہ taxes ہیں جن کا impact اور incidence different person کے اوپر ہوتا ہے اس کا ملے بھی یہ ہے کہ جو tax impose کیا گیا ہے وہ کسی اور person پر ہوا ہے اور جو اس کا final burden بھیئر کر رہا ہے وہ کوئی اور person ہے اگر ہم اس کی مزید تفصیل دیکھ لیتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس example کے ہیں بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم نے پیویس لیکچر کے اندر بھی اس کو دیکھا تھا کہ custom duties وہ tax ہے جو import اور export کے اوپر impose کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہ product جو import ہو رہی ہیں اب ان کے اوپر جو tax impose کیا جا رہا ہے وہ impose کس پر ہو رہا ہے importer پر ہو رہا ہے جس نے وہ product import کی ہیں وہ ان کے اوپر ٹیکس پی کرے گا پر وہ ٹیکس جو اس نے پی کی ہیں وہ جو price اس نے ٹیکس پی کیا ہے اس کا جو final burden ہے وہ ultimately ان product کا consumer پی کرے گا کیسے کہ اگر اس جو original price ہے جو اس کے اندر وہ ٹیکس کی amount add ہوگی اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس sale tax اس کی example ہم دیکھ لیتے ہیں sale tax کی صورت کے اندر بھی یہی ہے کہ جو tax impose کیا جاتا ہے وہ sales of good and services کے اوپر کیا جاتا ہے یہ tax کون پی کر رہا ہے فرم پی کر رہا ہے یا producer of good and services پی کر رہا ہے یا وہ person جس نے sale product sale کر رہا ہے اب اس کے اوپر جب یہ tax impose ہوا تو وہ tax pay کرے گا بٹ اس کا ultimate effect جائے گا وہ final consumer کے پر اس کے اوپر ہمارے پاس اس کے اوپر ہمارے پاس اس کی original price ساتھ plus gst کا ایک وائٹ بھی use کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی ہماری اس کی original price ساتھ add ہو رہا تھا ہم final جو price break کر رہے ہیں اس کے اندر اس پروڈک کی original price plus gst add ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس indirect taxes کی type تھی اب ہم one by one direct tax اور indirect tax کے merits and demerits کو بھی study کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس direct tax کے ہم دیکھیں گے اگر ہم direct tax کی merit کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے direct taxes ہیں وہ equitable ہیں equitable سے یہاں پر ہماری جو example ہم نے لی ہے کہ income tax کے اگر ہم بات کریں تو income tax جب impose کیا جا رہا ہے different individual کے اوپر تو وہ ان کی income کے مطابق impose کیا جا رہا ہے اگر ایک person کی income کام ہے ایک individual کی income کام ہے اس کے اوپر کام tax impose ہو رہا ہے جبکہ ایک individuals کی income زیادہ ہے تو اس کے اوپر زیادہ tax impose ہو رہا ہے تو یہ principle of equity کو فالو کر رہا ہے next ہمارے پاس ہے economical یہ tax economical ہیں کیونکہ اس کے اندر جو tax collection ہے کہ cost ہے وہ کام ہے کیونکہ ہر individual کو پتا ہے اس میں کتنا tax pay کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی complication نہیں ہے تو وہ easily pay کر رہا ہے next ہمارے پاس جو ہے یہ certain ہے یہ tax is certain ہے کس طرح سے کیونکہ اس کے جو tax amount ہے وہ time of tax ہے وہ ایک individual کو پتا ہے کہ اس کے کتنی income ہے اس کے مطابق اس نے وہ tax pay کرنا ہے اور کب بھی کرنا یہ بھی اس کو پتا ہے تو یہ ہمارے taxes کیا ہوتے ہیں direct taxes certain ہوتی ہیں next بات کرتے ہیں ہم elastic کی بات کر لیتے ہیں تو یہ فالو کر رہی ہیں ہمارے principle of elasticity کو کہ جب بھی government کو high revenue کی ضرورت پڑے تو وہ ان taxes کی جو percentage ہے جو rate ہے اس کو easily change کر سکتی ہے next ہمارے پاس awareness کی بات کر لیتے ہیں جو اس کا merit ہے وہ کہہ awareness ہے ان taxes سے جو person tax pay کر رہا ہے اس کے اندر awareness create ہو رہی ہے کہ وہ جو tax کی amount pay کر رہا ہے وہ society کی welfare pay کر رہا ہے government کے جو tax pay کر رہا ہے وہ government اپنی expenditure کے سے وہ difference جو پور segment of society اس کے اوپ expenditure کر رہے گی جس سے اس کی society کی welfare ہوگی جیسا کہ awareness کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ taxes government کے پاس جائیں گے اور government ان taxes کو poor segment of society پہ اوپر impose کرے گی تو اس سے کیا ہوگا ہماری reduction of inequality جو inequality exist کرتی ہیں society کے اندر poor rich segment جو ہماری inequality exist کر رہی ہے اس کے اندر کمی آئے گی اور ہمارا جو poor سیگمنٹ ہے اس کو بھی different facility available ہوں گی جو کہ گورنمنٹ انہیں provide کر رہی ہوگی اب ہم اس کی ڈی امریک کو discuss کر لیتے ہیں تو ڈی امریک اندر سب سے پہلا ہے یہ کہ inconvenient ہے یہ ٹیکسز ہمارے inconvenient ہے کیسے ہم یہ inconvenient ہے کیونکہ یہ ٹیکسز lump sum amount میں pay کیا جا رہے ہیں ایک ٹائنگ کے اوپر invisible نے lump sum amount کے اندر یہ ٹیکسز pay کرنے ہیں فردد جو ان کے ٹیکس ریٹائن کا جو procedure ہے وہ difficult ہے تو یہ ٹیکسز کی ہمارے پاس inconvenient ہیں next ہم بات کرتے ہیں unpopular تو کوئی بھی individual ہے اس کو جب وہ اپنی انکم کا part pay کر رہے تو وہ اس کے لیے اچھا تصور نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک اپنی انکم کا ایک part جو ہے وہ sacrifice کر رہے تو یہ اس لیے سے unpopular بھی ہیں next evasion کی بات کرتے ہیں اب جو ڈائریک ٹیکسز ہیں ان کا process complicated ہوتا ہے lump sum amount میں pay کرنے پڑھ رہی ہے تو اس case کے اندر جو different individual ہیں وہ different way تلاش کر لیتے ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کیسے انہوں نے ٹیکس evasion کرنے ہیں کہاں سے انہوں ٹیکس سے اس نے بچنا ہے جیسا کہ ہم نے جب ہم نے national income کی calculation کی difficulties کو پڑھ رہے تو اس کے اندرہ ہم نے ایک بات اس کا کی کہ different individual جو اپنی انکم کو hide کر دیتے ہیں hide کرنے کا objective کیا ہے کہ وہ ٹیکس vision کریں arbitrary ہے arbitrary سے یہ ہے کہ rate of جو ٹیکس ہے وہ determined نہیں ہے fix نہیں ہے جب چاہے ان کے اندر وہ different rate سے وہ impose کر رہے different visual کے اوپر different rate سے وہ ٹیکس impose کیا جا رہا ہے نیکس ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ indirect ٹیکس ہے ڈائریک ٹیکس کے ہم میریٹس ہوں ڈی میریٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میریٹس کو number one اس کا جو میریٹ ہے وہ ہے convenient ہے اب convenient کیسے ہے یہ جو ٹیکس import کیا جا رہا ہے اگر ہم sale ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو original amount جو ہے کسی بھی product اس کے ساتھ ٹیکس بھی ایڈ ہے تو ایک جس اس کو pay کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کے اندر کوئی difficulty نہیں ہے ایک individual جب بھی آہ کوئی product purchase کر رہا ہوگا تو وہ easily اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ٹیکس کی amount ہے وہ بھی pay کر دے گا تو یہ convenient بھی ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں نون invasion کی اب اس میں ٹیکس invasion کی جو possibility ہے وہ کام ہو جاتی ہیں کیونکہ جب وہ کوئی individual product purchase کرے گا تو وہ اس کے ساتھ must tax کی amount بھی pay کر رہا ہوگا نیکس بات کرتے ہیں equitable اب یہ ٹیکسز equitable بھی ہیں کیسے equitable ہیں یہ different individual کے اوپر جو ہے نا وہ equally جو ہے نا distribute ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں luxury item کے اوپر یہ ٹیکسز زیادہ ہوتی ہیں as compared to necessity item جو ہمارے پور سیگمنٹ کے لیے زیادہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو basic item ان کے اوپر یہ ٹیکسز کام ہوتی جو ہمارے پاس ہے elastic اب یہ ٹیکس elastic کیسے ہیں کہ جب government کو اپنے revenue increase کرنے کی ضرور پڑے گیا decrease کرنے کی ضرور پڑے تو وہ easily ان کے rate کو change کر سکتی ہے beneficial for social effect اب اس سے social effect پر کیسے کیسے یہ beneficial ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیکسز product کے اوپر impose ہو رہے ہیں جو ہم daily consume کر رہے ہیں تو ایسی product جو ہمارے لیے harmful ہیں تو جب ان کے اوپر ٹیکسز impose کے جائیں گے تو individual جو ہے وہ ان product کی consumption سے avoid کرے گا اور وہ جو اس کی income کا portion ہے وہ کسی بہتر جگہ پر استعمال ہوگا اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہیں social effect کا ان کا جو effect ہے وہ اچھا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں capital formation کی اگر آسان افعاد میں ہم بات کریں capital formation کی تو income کا وہ portion جو ہم save کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو productive اس کی investment کر رہے ہیں تو وہاں سے ہم مزید earning کر سکتے ہیں return حاصل کر سکتے تو اس کو ہم کہتے ہیں capital formation کہہ رہے ہیں تو ان ٹیکسز کے طرح جب ہم non جو ہے نا productive commodity کو پر خرط نہیں کریں گے ایسی product جو کہ harmful ہیں ان کو پر خرط نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ amount ہم save کر رہے ہوں گے اور اس saving سے ہم اس کو productive investment کریں گے جہاں پاس ہماری capital formation ہوگی نیکس ہمارے پاس production کے ہم بات کر لیتے ہیں اب ان ٹیکسز سے جو ہمارے نے بات کی کہ جو harmful product produce ہو رہی ہیں ان کی production رک جائے گی تو ہماری جو resources ہیں وہ safe ہو جائیں گی اب اس کے اندر اس تک کیا ہوگا جہاں ہمیں reallocation of resources ہوگی جو ہماری resources جو ہم نے non productive جگہ پر ہماری resources use ہو رہی تھی ان کی کیا ہوگی بہتر allocation ہوگی اور وہ resources کچھ بہتر چیز produce کرنے کے اوپر apply کی جا رہی ہوں گی یا allocate کی جا رہی ہوں گی نیکس ہمارے پاس اس کے ڈی میریٹ دیکھ لیتے ہیں ڈی میریٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا answer written ہے کہ different individual کو ان ٹیکسز کے بارے میں عمومن نہیں پتا ہوتا جو اگر ہم جرلی بات کریں تو mostly لوگوں کو جو indirect taxes ہیں جو ہماری product کے اوپر ایک sale tax کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے وہ simply یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ پر product کی price pay کر رہے ہیں جس کے اندر اس کی original price بھی exist کرتی ہے اور ٹیکس بھی exist کر رہا ہوتا ہے سو یہ کہ ہمارے پاس uncertain ہے نیسے ہمیں بات کرتے ہیں Regressive ہے Regressive کا مذہب یہ ہے کہ ہمارے جو امیر جو ہے پور سیگمنٹ ہے وہ کم پے کرے اور پور جو society ہے یا segment of society ہے وہ زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہوں اب یہ کیسے ہے for example اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایک پرسن ہے جس کی income 1000 روپیز ہے اگر اس کے اوپر 17% ٹیکس ایمپوز کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1000 میں سے 170 روپیز جو ہے وہ پے کر رہا ہے جبکہ ایک individual ہے جس کی انکم 1 lakh ہے تو اگر اس کے اوپر 17% ٹیکس ایمپوز کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً سیونٹین تھاؤزنڈ اس کا ٹیکس پے کر رہا ہے تو اگر ہم اسی example کو تھوڑا سے درب سے سیل ٹیکس کے اوپر لے آتے ہیں تو ایک individual جس کی انکم 1000 ہے اگر وہ ایک چیز پر چیز کر رہا ہے جس کی price original price 100 روپیز ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس پے کرے گا وہ سیونٹین روپیز پے کرے گا ٹوٹل پرائز اس نے کی نہیں پے کر دی ون ہنڈرڈین سیونٹین تو جو سترہ روپے اس نے پے کیا وہ 1000 کا ایک significant portion ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں جبکہ وہی چیز اس individual نے پرچیز کی جس کی انکم 1 lakh ہے تو اس کے لیے وہ سترہ جو روپے ہیں جو وہ extra پے کر رہا ہے اس کی original amount روپر وہ اس کی انکم کا وہ ایک پھو سمال سا portion ہے ایک سو اس طرح سے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس کے ہیں regressive ٹیکس ہیں کہ ایک جو rich person ہے اس کے اوپر اس ٹیکس کا برڈن کام آتا ہے جبکہ جو four segment of society اس کے اوپر ٹیکس کا برڈن زیادہ آ رہا ہوتا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں non civic ہے اب اس سے کیا ہے کہ جو awareness ہے جو society کے اندر awareness ہے وہ ان ٹیکس کے بارے میں نہیں اسے نہیں پتا کہ وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس کہاں پر utilize ہو رہے ہیں اور ان کا objective ٹیکس پے کرنے کا کیا ہے نیکس ہمارے پاس un economical ہیں un economical کیسے ہیں کہ اب یہ جو ٹیکس کلیکشن کی جا رہی ہے for example اس ٹیکس کلیکشن کے لیے آپ کو جو سٹاف ریکوائر ہے وہ زیادہ ریکوائر ہے آپ کو ڈیفرنٹ سٹاف ریکوائر ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے اس کے علاوہ پھر اگر آپ بات کریں custom duty کی در ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو custom کا سٹاف ریکوائر ہے جو جو کہ product کی in اور out کو چیک کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جو cost of product جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ یہاں پر increase کر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ un economical ٹیکس ہے پھر ہم بات رہے پہتے ہیں inflationary ہے اگر ہم inflation کو define کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ inflation کیا ہے the continuous rising price level کسی بھی product کے جو price level کے اندر increase آ رہا ہے ہم اس کو inflation کہہ رہے ہیں تو ایسے product جن کے وہ indirect taxes impose کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم direct جو taxes ہے indirect taxes کو increase کرتے جائیں گے تو اس سے inflation create ہو جائے گی وہ product کی price جو ہے وہ increase کہتے چلے جائے گی نیکس ہمارے پاس invasion کی بات کر لیں تو ہمارے پاس exercise duty کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو exercise duty کے ہم نے کہا کہ جو locally product ہماری produce ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو اگر ہم taxes impose کر رہے ہیں انہیں exercise duty کے اندر consider کرتے ہیں تو جو producer of goods ہے وہ وہاں سے tax evasion کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی product کو ٹھیک سے report ہی نہیں کر رہا کہ اس نے کتنی product produce کی ہے جب وہ ٹھیک سے report نہیں کرے گا تو وہ جو amount of taxes ہیں وہ government کو صحیح طرح سے transfer نہیں ہوں گے for example وہ جو product market کے اندر sell کر رہا ہے وہاں سے تو وہ general public سے وہ tax receive کر رہا ہے but اس نے ٹھیک amount government کو report نہیں کی تو وہاں سے وہ tax evasion کر رہا ہے وہ وہاں سے taxes کو government کو پی نہیں کر رہا نیکس ہمارے پاس آخری point ہے losses of economic welfare ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری product ہے اس کی original cost ہے وہ کام ہے تو اس کے اوپر ہم plus addition میں tax pay کر رہے ہیں ایک product جو 100 روپی کی اس کی cost ہے جو 100 روپیز میں بنی ہے but ہم اس کے اوپر 17% tax pay کر کے جو نے ہمیں وہ 170 روپی کی پڑھ رہی ہے اس کا مذہب ہے کہ جو ہمارے ہمیں extra 70 روپیز پی کرنے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے economic welfare کے اندر کمیلہ آ رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture انشاءاللہ next lecture میں ہم kinds of taxation system کو پڑھیں گے اور اس کے میریس اور ڈی میریس کو study کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ